موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عقبت تاری اور آپ کو خوابوں کے دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں خوابوں کے دنیا میں آج ہم بات کریں گے خواب میں بتق دیکھنے کے حوالے سے اگر آپ اپنے خواب کی تابی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملے بات کرتے ہیں خواب میں بتق دیکھنے کے حوالے سے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بتق دیکھنا مال اور نعمت کی دلیل ہے یعنی آپ کے پاس بہت سارا مال آئے گا اور اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہوگی اور دلیل ہے کہ خاص کر اگر اپنے گھر اور اپنے ملک کو دیکھے تو اسی قدر مال پائے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ بہت سی بتقیں اس کے گھر یا کوچہ میں جمع ہوئی ہیں اور بولتی ہیں تو دلیل ہے کہ موضوع میں مصیبت و آفت پڑے گی اور غم و ندہ میں مبتلا ہوگا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے بتقیں اس سے باتیں کرتی ہیں تو دلیل ہے کہ مالدار عورت کے باعث سفر کرے گا اور اس میں عزت اور اور فائدہ پائے گا حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بتق دیکھنا اہل بیعت میں سے ایک بزرگ مرد مال اور حشمت والا ہوتا ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس سے کچھ پایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی صفت کے آدمی سے کچھ پائے گا یعنی اس کو فائدہ ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سفید بتق دیکھنا مال ہوتا ہے یا مالدار عورت ہوتی ہے اور سیاہ بتق خواب میں دیکھنا کنیزک ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ بتق کو مارا اور اس کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کا مال وراثت میں پائے گا اور ضائع کرے گا اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد